اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ ہوں اللہ اور جنت میں جانے کے لئے انسان کو اچھے عوال کرنے پڑھیں گے تب آپ کو جنت ملے گے ورنہ گناہوں کے نتیجے میں آپ جنت نہیں پھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ گناہوں کی وجہ سے آپ کو اٹھا کر کے جہنم کے اندر سرینگ دے گا بہت شانے مقصانات ہیں میرے بھائیوں جو آدمی نیک عمل کرتا ہے اچھا عمل کرتا ہے اللہ رب العزت نے ایسے ہی آدمی کو پران میں یہ بیان پھر بائیں کہ ایسے ہی لوگ کا بیان تلیل پرانے کے لئے پارا مربائی سورہ نمبر تکیس سورہ عذاب آئیت مرسیویتی ہے اللہ رب العزت کا ارشاعت جو اللہ رسول کے اطاعت کرے گا یقیناً وہ بہت بڑی کامیابی اس نے حاصل کر دیا لیکن جو نافرمانی کرے گا گناہ کے کام کرے گا تو ایسے لوگ کھلی ہی گمرائیوں میں پڑھ گئے ہیں دلیل پرانے کے لئے پارا نمبر بائیس سورہ نمبر تکیس سورہ ہزار آیت نمبر تکیس وَمَنِعْسِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَتَدْ وَرَلَا بَلَا لَمْ مُبِينَا جو اللہ اس کے رسول کے نافرمانی کرے گا یقیناً وہ کھلی پھلہ گمرائیوں میں پڑھ گئے ہیں تو آئیے بیٹے ہیں گناہوں کے بہت سارے مقصانات ہیں ان میں سے چند مقصانات کا ذکر میں آپ سے سامنے کرتا ہوں نمبر ایک جب انسان گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو گناہ کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ لکتا جاتا ہے دل تاریت ہو جاتا ہے دلیل حدیث میں نبی حریم ترزی اللہ تعالی مقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان المؤمن اذا ادرب كانت نکتا سودا في قلبه فان تاب ونزع واستغفر ستل قلبه وان زاد زادت حتى يعلو قلبه اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم فرحان رواحو تبنیزی حدیث نمبر 3334 اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان فرمایا موسیقی تو وہ قناہ کی وجہ سے وہ سیاہی بڑھتی بھی چلی جاتے ہیں یہاں تک کہ اس کے پورے دل پر چھا جاتے ہیں اس کا پورا دل تالہ ہو جاتا ہے اور اسی کیسے اللہ نے پرادے کریم کے سورت المتصفیر کے آیت نمبر چودہ میں کیا کھلا پلوانا علا کھولو دے ماں کانون ایک سے بور ہرگز نہیں بلکہ ان کے کرتوکوں کی وجہ سے ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑ گیا ہے تو میرے بھائیوں پہلا نقصہ انسان جب گناہ کرتا ہے دل کالا ہو جاتا ہے معافی مانگ لیا تو دھو دیا جاتا ہے معافی نہیں مانگا پورا دل کالا دوسرا نقصہ گناہوں کی وجہ سے بندہ اللہ رب العزت کے نزدیک اپنی قدر کو گواب ہے اللہ کے یہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی دلیل محمد احمد کی حدیث ہے اللہ کے نبی لنا بے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد سرمایا کہ تم نافرمانی سے بچو کیونکہ نافرمانی اللہ تعالی کی ناراضگی دے کر کے آتی ہے اس کا کیا مطلب؟ یعنی جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے یہاں اس بندہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی ہے اللہ کی نظروں میں وہ گر جاتا ہے اللہ کے نظرین کو اس کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے اور جس کو اللہ کے یہاں کوئی عزت نہ میرے دنیا میں کسی اور طرف سے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ میں جسے ضلیل کروں اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے ضلیل قرآن اٹھائیے آیت عمر سبترہ سورہ رمبر بائیس سورہ حج آیت عمر اٹھارہ وَمَنْ يُحِنِ اللَّهُ فَمَعَلَهُ مِمْ مُقْرِمْ اللہ جسے ضلیل کر دے اسے کوئی قزت دینے والا نہیں ہے تو دوسرا نقصان اللہ کے یہاں ایسے بننے کی کوئی قدر بھی نہیں ہوتی ہے انسان جب گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی خود ہے اسے آدمی کے اوپر ایک شیطان مصنف کر دیتا ہے اب جی رب نوچی اللہ ہی اگر کسی بندے کے پیچھے شیطان مقرر کر دے شیطان تو اسی لیے آیا ہی ہے کہ وہ بندوں پہ گملاہ کر کے جہنم میں ڈھگے لے جہنم تک پہنچا دے اللہ ہی اگر کسی بندے کے پیچھے شیطان کو قبر کر دے اس آدمی کا بہت بڑا حال ہوگا میں اپنی طرح سے کچھ نہیں کہتا اللہ نے خود قرآن میں کہا دلیل قرآن کے لئے آیت نمبر پچی سورہ نمبر تیراری سورہ آیت نمبر تھرٹی سکس کے اندر اللہ نے بیان فرمایا جو آدمی رحمان کی آج سے غافل ہو جائے اللہ کو بھول جائے اللہ کے رسول کو بھول جائے پرام حدیث کے علاوہ مرمانی زندگی گزارنا شروع کر دے اللہ نے خود قرآن فرمایا کہ جو آدمی میرے ذکر سے غافل ہو جائے نقید لہو شیطان تو میں ایسے آدمی کے لئے ایک شیطان مقدر کر لیتا ہوں فہوالہو بری جو تنساتھی ہو جاتا ہے اگر کسی کا توس کسی کا فرید اگر خود شیطان ہو جائے تو میرے بھائی ہو اس آدمی کا کوئی یہ سمجھ لیتی کہ اس کے دنیا یعنی اس کے آخرت کی زندگی بلکل پرمان ہو جائے گی کیونکہ اس کے پیچھے علاوہ نے خود شیطان مقدر کر دیا تو تیسرا نقصان میرے بھائی ہو گناہوں کی وجہ سے بندہ شیطان کا قیدی بھی جاتا ہے نمبر چار گناہوں کا چوتھا نقصان ہر آدمی دنیا کے اندر سکون چاہتا ہے اتمنان چاہتا ہے لیکن گناہوں کی وجہ سے انسان حقیقی چہر و سکون سے بھی مغلوب ہو جاتا ہے دنیا کی زندگی اس کی تندھا کر دی جاتی ہے دنیا کی پیچھتان حال ہو جاتا ہے جو آدمی گناہ جاتا کرتا ہے تو اس کی دنیا کی زندگی بھی تندھارے میں آ جاتی ہے لیکن قرآن لٹھائی ہے پارہ نمبر سولہ سولہ نمبر بی سورہ پہا آئیت نمبر ایت نمبر ایت سو چوٹیس پتیس پتیس کے اندر اللہ نے بیانا فرمایا ومن عرض عن ذکری فإن له معیشة ظنکا ونحشوه يوم القیامة اعمار قال رب محشرقني اعمار وقد كنت بصيرا قال كذلك اتت آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسا اللہ نے بیانا فرمایا کہ جو آدمی میرے ذکر سے عراض کرتا ہے ہم ایسے آدمی کی دنیا کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں ہم اسے تنگ حالی میں ڈال دیتے ہیں ونحشوه يوم القیامة اعمار دنیا میں تو تنگ حالی میں مطلع ہے اور قیامت کے دن ہم ایسے آدمی کو اندھا کر کے اٹھائیں گے جب اس آدمی کو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا وہ آدمی اللہ سے کہے گا صالا رب محشرقني اعمار ہوا ہوا جب کنت بصيرا اے میرے رب تنہ مجھے اندھا کر کے کیوں اٹھایا دنیا میں تو میں اچھا خساد دیکھنے والا تھا میرے آدم صحیح سلامت تھے تُو نے مجھے آج اندھا کر کے اٹھایا اللہ جواب دے گا اعلیٰ قیدانی کا عقد کیا آیا تُو نا فنسی تہا اسی طرح تُوہارے پاس بھی دنیا کے اندر میری آیات پہنچی تھے میرے قرآن کی آیتوں کو پڑھ کر کے کماد سامنے سنایا گیا میری آیتوں کی تُم نے کوئی پرواہ نہیں کی میرے قرآن کی تُم نے کوئی پرواہ نہیں کی اسی لئے آج بھی ہم تُم کو بھول جائیں گے جس طریقے سے تُم نے دنیا میں اس کتاب کو بھولا دیا آج اسی طرح تُمہیں بھی بھولا دیا جائے گا تو میرے بھائیوں گناہوں کا اچھا ہوتا نقصار یہ ہوا کہ دنیا کے اندر بھی آدمی شہد و سکون نہیں پاتا ہے پریسان ہاں رہتا ہے اور آخرت میں بھی اس کے لئے پریسانیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے گناہوں کا انسان نمبر پانچ گناہوں کی وجہ سے موجودہ نعمتیں چھین لی جاتے ہیں اور آنے والی نعمتیں روک لی جاتے ہیں آدمی کسی نعمت تو پاک کر کے بڑے مزے کر رہا ہے آئیس کر لائے انجوائے مزے سب کس کر لائے لیکن گناہ کی وجہ سے اللہ تعالی اس نعمت کو بھی چھین لیتا ہے اور آنے والی جو نعمتیں ہوتی ہیں اللہ اس کو بھی چھین لیتا ہے دلیل قرآن سے قرآن کے لئے پارہ نمبر ایک سورہ نمبر دو سورہ بقرہ آئیس 35-36 کے اندر اللہ نے بیان فرمایا وقل آیا آدم ازدن انتا وزورت الجنة وطلاع منها ربدا حید شیتما ولا تقربا حادث الشجاوة فتكونا من الظالمين فَازَلْ لَهُمَ الشَّيْطَانُ عَمْهَا فَاخَلَزْهُمَا مِمَّا کَعْنَا فِي یا قرآن آدم علیہ السلام کو آدم علیہ السلام جنت کی نعمتوں کے اندر عائش کر رہے تھے مزے کر رہے تھے اور تلے تلے کی نعمتوں میں انجوائے کر رہے تھے اور جب تک جنت کے اندر رہتے نجانے کون کونسی نعمتوں کا مزہ ہوتا تھے لیکن شیطان نے بھیکا دیا شیطان نے گمراہ کر دیا اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا اُوہُمُ اللَّا یا آدم اس کو ہم نے کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر کھاؤں بھی وہ عائز کرو جہاں جاؤں جہاں رہو لیکن صلاح درد کے قریمت جانا ورمات نظالموں میں سے ہو جاؤگے فَازَلْ لَهُمَ الشَّيْطَانُ شیطان نے ورغلا دیا شیطان نے بھیکایا بھیکا کر کے گناہ کروایا ایک گناہ کی وجہ سے آدم اور ہوا کو اللہ نے زمین پر اُتار دیا آج ہم روزانہ گناہ کرتے ہیں صبح سے لے کر کے شام تک گناہ کرتے ہیں میرے بھائیوں ہم اور آپ پھرتے نہیں ہیں کہ اللہ کہیں ہمارے گھر سے بھی رہے جو ہم آنچھے سے کھاتے ہیں رزق کے اندر جو برکت ہے یا ہمارے پیپے کماتے کہیں اللہ میرے پیپے کمانی کے اندر خسارہ ہم کرتے ہیں نمبر چھین جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے ایک گناہ کی وجہ سے اللہ نے آدم اور ہوا کو زمین پر اُتار دیا ہم دن پھر گناہ کرتے ہیں ہمارے پیپے کمانی کے اندر خسارہ ہمارے پانچ موجودہ نعمتیں چھین جاتی ہے اور آنے والی نعمتیں روک لی جاتی ہے نمبر چھے نمبر چھے رزق کے اندر برکت کا خاتمہ برکت ختم ہو جاتی ہے گناہوں کی وجہ سے نہ تو رزق میں برکت نہ اولاد میں برکت نہ گھر میں برکت نہ علم میں برکت نہ عمل میں برکت یہ برکت ہی بھی برکت ہی ہوتی ہے لیکن اس کے پر اٹھ آپ نیکی کیجئے نیکی انسان کو باباقت بنا دے گئے نیکیاں کیجئے میرے فائیوں نیکی کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت دیتا ہے اور عمر میں بھی برکت دیتا ہے دلیل حدیث میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاء فرمایا من صلح ایمد لہ فی عمرہ و اعزاد فی رزقہ فلیہ پل روانی نہیں و نسل رحمہ صحیح ترغیب و ترہیب لگلوانی حدیث نمبر 2488 آپ نے بیان فرمایا جس آدمی کو یہ بات اچھی لگے جس آدمی کو یہ بات پسند ہو کہ اس کے عمر کو بڑھا دیا جائے یا اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے اس کے کاروبار میں تجارت میں مرافع کر دیا جائے یا اس کے عمر کو لمبا کر دیا جائے وہ دو کام کر لے دو کام کرنے سے اللہ تعالیٰ رزق میں بھی برکت عمر میں بھی برکت وہ دو باپ کیا ہے فلیہ پل روانی نہیں ولیہ سر رحمہ ہو انسان کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسنِ صلوق کرے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے اور دوسرا رشتے داروں کے ساتھ سرہ رحمہ کرے ان کے ساتھ بھی اچھے سے پیش آئے یہ دو کام کر لو رشتے میں بھی برکت اور عمر میں بھی برکت تو چھتا نقصاد رشت سے خاتمہ ہو جاتا میرے بھائیوں گناہوں کی عجیز نمبر ساتھ میں ترس گناہوں کا ذکر کر کے انشاءاللہ خیال ختم کروں گا میرے بہت ساتھ خطیب ممبئی سے تصریف لائے ہیں ایک آوہ سے آخر میں دوسرا گناہوں کا ذکر کرتا ہوں نمبر ساتھ گناہوں کی عجیز سے انسان کے اندر سے شرم و حیاء کا خاتمہ ہو جاتا ہے شرم ہی نہیں کر جاتی ہے اور جب کسی آدمی کے اندر شرم و حیاء نہ ہو تو وہ گناہ کرنے سے گرتا نہیں ہے جب تک آدمی کے اندر شرم ہے نا تو لوگوں سے بھی گرتا ہے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں لوگ کیا کہیں گے ایک ہوتا ہے چلو اللہ ایسے کچھ لوگ اللہ سے دیکھ کر کے بڑا حیاء کرتے ہیں نا لیکن دنیا میں کچھ لوگوں سے بھی دیکھ کر کے گناہ نہیں کرتے ہیں لیکن جس کے اندر سے شرم و حیاء خاتم ہو جائے وہ لوگوں سے بھی نہیں کرتا ہے دنیا والوں سے بھی نہیں کرتا ہے وہ گناہوں پہ گناہ کرتا ہے اور جب کسی آدمی کے حال یہاں تک ہو جاتی ہے کہ شرم و حیاء کا خاتمہ ہو جائے رہا تو پھر ایسے آدمی کے گھر کے اندر بھی اگر اس کی بیوی اس کی بیٹی اس کی بیٹھ اس کے گھر کی عورتیں بھی اگر بے پردہ ہو کر کے مازاروں میں بھومنے لگے مازک میں جانے لگے اپنے چہروں کو بے نقاب کر کے گھومنے لگے یہ آدمی روکتا نہیں ہے اسے اچھا لگتا ہے اس لئے کہ اس کے اندر شرم و حیاء ہے یہ روکنے کی کوشی بھی نہیں کرتا ہے یہ اچھا سوستہ ہے کسی وجہ سے ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخیار فرمایا تھا بخاری کی حدیث ہے اِذَا لَمْ تَسْلَحِ فَسْنَعْمَا شِيْتَا بُخَارِ حدیث نمبر تین ہزار تین سو کھراسی تین ہزار سو کھراسی تین ہزار سو کھراسی نمبر کی حدیث ہے شرم و حیاء ختم ہو جائے تو جو چاہو جو کرو یہی آج چل ہو رہا میرے بھائی جس آدمی کے اندر شرم و حیاء ختم تو گناہوں پھر گناہ کرتے ہوئے جنا جاتا ہے تو ساتھوہ نقصان ہم اور آپ کو کیا پرنا چلا کہ گناہوں کی وجہ سے شرم و حیاء کا خاتمہ بھی ہو جاتا ہے آٹھوہ نقصان گناہوں کی وجہ سے رزق کے اندر کنی آ جاتا ہے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے اپنے سے کوئی آدمی نہیں چاہے گا کہ اس کا کاروبار خراب ہو جائے اس کا تزیارت اس کا بینس پرباد ہو جائے کوئی آدمی نہیں چاہے گا لیکن گناہوں کی وجہ سے کبھی کبھی انسان کو ایسا لگتا ہے کہ فلا جگہ سے یا فلا دیر سے اتنا پیسہ ملنے والا ہے اچانک وہ کسی گناہ کا اتقاب کرتا ہے اور اپنے اس رزق سے جو اسے ملنے والا تھا محروم ہو جاتا ہے اس کی دلیل میں دیتا ہوں آپ کو حدیث سے اور نیک حصال دیتا ہوں کہ ایک امیر آدمی ایک امیر آدمی صدقہ لے کر کے ایک غریب خاندان کے کھل جاتا ہے اس کے دروازے پر پہنچ کر کے اسے صدقے کا مال دینا چاہتا ہے جب دروازے پر پہنچتا ہے صدقے کا مال لے کر کے اچانک وہ اندر سے گانے کی آواز سنتا ہے موسیقی کی آواز سنتا ہے اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اگر میں نے اپنے صدقے کا یہ مال اس کو دے دیا تو میرا یہ پیسہ میرا یہ مال یہ ناجائے چیزوں میں یہ حرام کا مجھے استعمال کرے گا گانا سننے میں استعمال کرے گا یا ہرک کا مجھے استعمال کرے گا اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے میں اس کے پیسہ نہیں دے سکتا ہوں اس کے گھر کے دروازے سے لوڈ کر کے آتا ہے اور جا کر کے سکے کے حال کو کسی دوسرے آدمی کو دیتا ہے میرے بھائیوں رزق آپ کے گھر کے دروازے پر پہنچ کر کے واپس لگے آپ کو چانا بھی نہیں پڑا رزق آپ کے دروازے پر دوسرا معلوم آدمی خود لے کر کے آیا آپ اندر گانا سن رہے تھے گانے کی آواز سن کر کے پیسہ لے کر کے وہ لوڈ گئے تبیت واللہ کے لگے نے بیان فرمایا وَإِنَّ الرَّجُلَ لَا اِبْرَامُ الرِّسْقَ بِخَطِئِئَةٍ يَعْمَنُهَا رواہُ بنِمَاجَ حدیث نمبر نبے بیسک آدمی اپنے گناہوں کی وہ یہ سے رزق سے بھی محکم کر دیا جاتا ہے انسان جب گناہ کرتا ہے میرے بھائیوں یہ گانا سننا حرام ہے یہ گانا سننا حرام آپ نے حرام کام کیا اس آدمی نے حرام کام کیا وہ آدمی پیسہ لے کر کے واپس چلا گیا تو ہم اور آپ کو یہ گانا بجانا میزک سب حرام ہے لیکن نوجوانوں کے اندر یہاں سارے لوگوں کے مبائی کو اگر چھانمین کیا جائے انبائی کیا جائے تو میرے خیال سے میرے بھائیوں تو اس جلزے میں چکنے لوگ آئے ہیں پنچانپے پرسن یا نمپے پرسن لوگ ایسے ہوں گے جن کے مبائی کے اندر گانے بجانے تو ہوں گے اللہ ماشاءاللہ آپ کو پاس پانچ پرسن کے لوگ ایسے ملیں گے جن کے مبائی میں گانا نہ ہو تو دانے کی وجہ سے آدمی رزق سے محروم ہو گیا تو گناہوں کی وجہ سے آٹھوہ مقصد یہ ہے کہ آدمی رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے نمبر نو گناہوں کی وجہ سے آدمی کے اندر ایک گناہ ہمارے اندر بہت پھائے جاتا ہے ہم نے پھائی ہو اس گناہ کو گوھر سے سنیے ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے گناہوں کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کے طرف نظر رحمت اٹھا کر کے دیکھے گا پاک نہیں کرے گا ایسے آدمی کو پاک بھی نہیں کرے گا ایسے آدمی کے لئے جہنم کا دردرات عذاب ہے وہ تین قسم کے لوگ ہے وہ گناہ ہے لیکن لوگ گناہ نہیں سمجھتے وہ کیا ہے اس حدیث کے سنیے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلات اللہ یکلمہم اللہ یوم القیامت وَلَا يُنزُرُ عَلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيْمْ وَلْمُسْبِرُ عَذَابٌ 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 عَلَهُمْ نہ ہی ان کی تربت دیکھے گا نہ ہمیں پاک کرے گا بلکہ ایسے لوگوں کے لیے دردنا کذاب ہے ان میں سے نمبر المصبر و ازار ہو اپنے ازار کو یہ پیٹ کو یا پیجامے کو یا لنگی کو تخنے سے نیچے لٹکانے